پہلا لیول تو ہو گیا کہ ایک پینورامک پکچر اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گرمیاں سردیاں کیوں ہوتی ہیں سپوز کر لیں کہ کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ سورج قریب آ جاتا ہے زمین کے یا زمین قریب آ جاتی ہے سورج کے گرمیوں میں اور سردیوں میں وہ دور چلی جاتی ہے اس پر ہم کیا باتیں کریں گے وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اس کا جو لیول ہوگا سیکنڈ لیول ٹری کا لیول جو ہوگا اس میں کئی اور سوال ہوں گے کیا یہ تمہارا خیال ہے اور اگر یہ تمہارا خیال ہے تو پھر تو تم بنیادی طور پر غلط سوچ رہے ہو کہ زمین کبھی قریب آ جاتی ہے کبھی دور چلی جاتی ہے سینٹر میں تو اگر سورج ہے اور سرکل میں موف کر رہی ہے فاصلہ برابر رہے گا یہاں پر اسے اپنی غلطی کا احساس اسی وقت ہو جائے گا یہاں پر کیا ریپرکشنز ہوں گی یہ کچھ اور ہوں گی وہ ہمیں اسے دکھانی پڑیں گی اور وہاں سے ان ریپرکشنز کی وجہ سے اسے اپنی غلطی کا احساس خود ہوگا ہم کاٹا نہیں لگائیں گے ہم اسے اپنی غلطی کا احساس خود دلائیں گے ایک اور آپشن دی ارتھ مووز ان ان ایلپس وید سن ایٹا فار کورنر اس کیس میں کیا ہوگا اور پھر ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے ٹکنولوجی ہمارے پاس اویلیبل ہے موبائل فون آپ کا سمارٹ فون ہے اس پہ آپ چیک کر لیں کہ زمین سورج کی گھومتی ہے تو اس کا فاصل ہم نے کیا تھا نا نائنٹی فور ملین ہنڈر تھاؤزن مائلز اور نائنٹی ون ہنڈر تھاؤزن مائلز کا فرق پڑتا ہے تھوڑا تھا گرمیوں میں تو سورج اور زمین قریب آ جاتے ہیں سردیوں میں وہ دور چلے جاتے ہیں تو یہ ایک اور لیول ہوگا جہاں ہم اس کو نہ نہیں کہیں گے غلط نہیں کہیں گے ڈس گریس نہیں کریں گے ڈس رسپیکٹ نہیں کریں گے اس کو اس کی اپنی غلطی کا احساس دلانے کی کوشش کریں گے کچھ اس قسم کا فلو چارٹ بنے گا this will be just like a computer program this will be just like an algorithm کہ اگر اس نے یہ کہا تو پھر یہ اس نے اگر یہ کہا تو پھر یہ ہر بچے کو مختلف ٹریٹمنٹ مل رہی ہے ہر بچہ مختلف پیس کے ساتھ چل رہا ہے ہر بچے کو انسٹنٹ فیڈبیک مل رہی ہے انسٹنٹ فیڈبیک تھپڑ کی فارم میں نہیں مل رہی ہے کاٹے کی فارم میں نہیں مل رہی ہے repercussions کی فارم میں اسی ذرا science کی theories فارم ہوتی ہیں اچھا اب یہ چیز میں نے اپنی کلاس میں ابھی میری آج کلاس تھی ایک problem solving کی کلاس why distance of the earth from the sun does not affect seasons this is a real pedagogic بچوں کو یہ بتانا کہ اگرچہ فرق پڑ رہا ہے distances میں اور سردیوں میں زمین قریب آ رہی ہے اس کے باوجود سردی پڑ رہی ہے بچوں کے دماغ سے یہ چیز نکالنا کھرچنا بہت مشکل کا اس کے اوپر ایک خاص توجہ کی ضرورت ہے بہت counter intuitive ہے میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں ایک ہیٹر کسی نے رکھا ہوا ہے آپ اس سے پانچ بیٹر کے فاصلے پر ہیں آپ کو گرمائی آ رہی ہوگی آپ اس سے بہت قریب چلے جاتے ہیں گرمائی بڑھ جائے گی کہتے ہیں بلکل ایسا ہوتا ہے تو یہ زمین اور سورج کی کیس میں ایسا کیوں نہیں ہوتا میں نے کہا سپوز کریں کہ پانچ کلو میٹر کے فاصلے پر ہیں آپ اور پانچ کلو میٹر کے فاصلے پر تو اب اس کی ہیٹ آپ تک نہیں پہنچ رہی اب آپ صرف ایک میٹر اس کی طرف ہیٹر کی طرف چل کے جاتے ہیں تو اس کا مطلب فور پوائنٹ نائن نائن کلو میٹر کا فاصلہ رہ گیا کم ہو گیا فاصلہ ہیٹر سے آپ کا فاصلہ کم ہو گیا لیکن پہلے ہی فاصلہ بہت زیادہ تھا کیا فرق پڑے گا انہوں نے کہا بہت تھوڑا سا فرق تو پڑے گا وہ محسوس شاید آپ نہ کر سکیں لیکن تھوڑا سا ان کی بات صحیح تھی یہ ایک ایسا ریل پیڈاگوجیکل چیلنج ہے اس کا مطلب کچھ اور ایسی وجوہات ہیں اور ان کو یہ بتانا کہ کچھ اور ایسی وجوہات ہیں جو اس چیز کو آف سیٹ کر دیتی ہیں یہ ایک سیریس پرابلم ہے اور اس سیریس پرابلم کو کیسے ٹیکل کیا جائے we need to show them that by a simple experiment it is possible how close it comes to the sun is it significant کیا یہ چیز واقعی significant ہے are there own other overwhelming factors سوال یہ ہے یہ اصل بات ہے جو ان کو بتانے والی ہے are there other overwhelming factors which offset جو cancel کر دیتے ہیں تھوڑا تو قریب آ جاتی ہے نا گرمیوں میں وہ تھوڑا سا تو فرق پڑنا چاہیے offset the effect of closeness as closeness will certainly bring more heat چاہے وہ تھوڑی سی کیوں نہ ہو وہ extra overwhelming factors کون کون سے ہیں ہیں تو ضرور جو ہمیں پتا نہیں چل رہے ہیں جو ہمیں پتا چل رہا ہے factor وہ تو ہمیں الٹے result بتاتے ہیں اب آپ ناظرین ہم ایک paradigm shift کرنا چاہ رہے ہیں learning کے اندر اور وہ یہ کہ students کو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم students کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ کیا ہو رہا ہے observation لیں زمین اور سورج کے فاصلے ہیں زمین سورج کی گرمی سے متاثر ہوتی ہے اس میں کبھی گرمیاں ہوتی ہیں کبھی سردیاں ہوتی ہیں اس پہ ایک atmosphere ہے ہاں اس کا tilted axis ہے وہ اپنے tilted axis پہ گھوم رہی ہے وہ سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے ان سب چیزوں کو ملا کے analyze کریں کہ پھر seasons کیسے ہوتے ہیں ہم اس کو الٹا کر دیتے ہیں ہم اس کو ایک design problem بنا دیتے ہیں اور یہ design problem جب بنتا ہے تو اس سے آپ دیکھیں کتنی excitement students کو پیدا ہوتی ہے اور اس design problem میں کتنی مزیدار learning applications بن سکتی ہیں منگر اگلے موڈیول میں موسیقی